بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو زاہد بے بیوٹیوب چینل میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آج میں آپ کو ٹیکسٹ کیوں کوئی بھی ٹیکسٹ ہوس کے اندر کوئی بھی بیوٹیفل پکچر لگا کے اس ٹیکسٹ کو بہت ہی سپر کلاس کا بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے پکسل لیپ کو اپن کر لیں اس کے بعد ہم نے سائز میں جانا ہے امیج سائز کوئی بھی رکھ لیں سکیئر میں سیلیٹ کر رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی سائز جو ہو آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم بیک گراؤن میں جائیں گے اور بیک گراؤن میں وائٹ رکھ رہا ہوں آپ جو مرضی یہ رکھ لیں اس کے بعد ہم نے ٹیکسٹ لکھنا ہے ٹیکسٹ کو کلک کیا اور یہاں پر یہ ٹیکسٹ آگیا ڈبل کلک ہم اس کو کریں گے تو یہ پاپ اوپ ونڈو اپن ہو جائے گے تو اس میں سے ہم نیو ٹیکسٹ کو اریز کر کے یہاں پر ہم لکھ لیں گے زاہد اوکے کر لیا ڈن یہ دیکھیں نام ہو گیا اب یہ سائٹ کورنر سے پکڑ کے آپ اسے ڈریک کر کے بڑھا کر سکتے ہیں جتنا آپ کو ریکوائیڈ ہے یہ ہو گیا اب ہم اس کو اس کی تھوڑی سی سیٹنگز کر لیں گے اس کو تھوڑا سا بولٹ کر لیں گے تاکہ اس میں جو پکچر لگے وہ تھوڑی کلیر نظر آئے فونٹس بھی ہیں جو آپ کو اچھا کوئی فونٹس لگتا ہے آپ اسے سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں نے یہی رکھ لیا اس کے بعد ہم ایک ووٹ ٹیکس لکھیں گے ویب ڈبل کلک کیا ہم اس کو اور اس ٹیکس کو ریموف کریں گے اور یہاں پر ہم لکھیں گے ویب ڈن کر لیا اور اوکے کر کے ہم صدق سائٹ سے پکڑ کے سائز انکریز کریں گے دوبارہ سے ہم نے اس کو بولٹ کر دینا ہے یہ بولٹ ہو گیا یہ ہو گیا ہمارا اب زاہد پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نیچے چلتے جائیں تو یہاں پر ایک اوپشن آئے کا ٹیکسچر ٹیکسچر پہ آپ کلک کریں اور یہاں سے براوز کر لیں جو ٹیکسچر آپ یہاں پہ لگانا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر میں یہ پکچر لگانا چاہ رہا ہوں تو سیلیکٹ کر لیں گے جتنی ہمیں پکچر ریکوائیڈ ہے ہمیں صرف پول چاہیے دوں پولوں کو کلک کر کے اوکے کر دیں گے یہ دیکھیں ہماری جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر ایک بیوٹی فل پکچر لگ گئی ہے جس سے ٹیکسٹ اور بھی نمائی نظر آ رہا ہے اب اس کی تھوڑی سی سیٹنگز اور کریں گے دوبارہ ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پر ایک شیڈو کا اپشن ہے شیڈو پہ کلک کر کے ہم اسے انیبل کریں گے دیکھیں ہمارا شیڈو آ گیا ریڈیس بلر وغیرہ اپنی مرزے سے جہاں پر آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ اسے سیٹ کر سکتے ہیں آوٹر گلو کریں بس اوکے اب نیکسٹ ہم جائیں گے اس ویپ پر اور دوبارہ سے اس کے ساتھ بھی یہی پروسس کریں گے ٹیکسٹر میں جائیں گے بروس کریں گے اور یہاں سے ہمیں یہ پکچر لگانی ہے تو یہ پکچر سیلیکٹ کر کے اوکے کر لی یہ دیکھیں یہ پکچر بھی لگ چکی ہے اس کے علاوہ آپ تھوڑی سی ایڈیٹنگ بھور کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں میں آپ ٹیکسٹر میں دوبارہ جائیں یہ سکیل ہے سکیل سے آپ کریں گے دیکھیں آپ اس کا اندر سائز چھوٹا بڑا ہو رہا ہے جہاں پر آپ کو یہ چیز اچھی لگے جہاں پر آپ کو کلیر نظر آئے اس میں بلون زیادہ نظر آئے ہیں تھوڑا سا یہ کر لے دیں بس چھیک ہے یہ کر کے ہم نے اسے اوکے کر لیا اس کے بعد ہم اس کے بھی جائیں گے شیڈو میں اور یہاں سے ہم اس کو شیڈو رکھ لیں گے تھوڑا سا کم کیا اور یہاں سے آوٹر اینیبل کر لیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت ہی پیارا ٹیکسٹ لکھنے ہو چکا ہے آپ اس طرح سے کوئی بھی ٹیکسٹ ہو کسی پکچر کے اوپر کسی کوئی آپ نے مونوگرام لگانا ہے لیبل لگانا ہے اے ٹی زی جو کچھ بھی لگانا ہے اپنا نام لکھنا چاہ رہے ہیں کچھ بھی تو یہ بیوٹیفل طریقہ کار اپنائیں آپ کی پکچر بہت ہی زبردست نظر آئے گی اور اچھی لکھ ہو جائے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک لازمی کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں لازمی دیجئے گا اور اس طرح کی اچھی اور مفیر ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اللہ حافظ